آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین ناظرین آٹھ پارلیمان میں بہت اہم دن تھا وزیراعظم یا محمد نواز شریف صاحب نے پالسی بیان دینا تھا جس میں انہوں نے کوئٹا واقعے کے حوالے سے جوابات دینے تھے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پارلیمان لگ یوں رہا تھا جیسے کوئی بچوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہو وہاں پہ وزیراعظم صاحب نے جو بیان دیا اس میں کوئی چیز نئی نہیں تھی کیا کیا بتانا تھا کس کس چیز کی وضاحت ہو سکتی تھی وہ اب پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے وائٹل ایشوز کے اوپر چودھین نصار صاحب کی سٹیٹمنٹ اگر ہم نے دیکھی تو وہ سٹیٹس اپنی حکومت کا دفاع کرتے نظر آ رہے تھے بتا رہے تھے کہ پہلے کیا ہوا اور اب کیا ہوا اس پر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو خرشید شاہ صاحب نے مناسب جانا کہ وہ بائیکارٹ کرتے اور پیپلز پارٹی لگ یوں رہا تھا کہ ایسی دلھن کی طرح ایکٹ کر رہی ہے جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ ناز نخرے دکھا رہی ہے پی ٹی آئی کا ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس دلھن کے پیچھے کیوں چلتے گئے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کر رکھا ہے وہ تمام میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کر دیا اور کیمرے سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے تو انہیں سپورٹ کی شاید ضرورت ہے اس لیے وہ پیپلز پارٹی سے آج کل سپورٹ تلاش کرتے پھر رہے ہیں میاں صاحب بھاگے بھاگے گئے اور رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک نئی روایت کی داگ بیل ڈال دی انہوں نے جب وہ خرشید شاہ صاحب کو منا کر لے کیا ہے تو ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پر اپنے اوپر خود الزامات لگے ہوں پاناما لیکس جیسے اور آپ کے خلاف تحریک جو ہے وہ سڑک پر کھڑی ہو تو پھر آپ کو سپورٹ نظر آئے گی پھر آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی اور وزیر آزم ایسا ہی کرتے ہوئے دکھائی دیئے جب انہوں نے اپنا بیان دیا تو انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے بات کی اور مائنڈ سیٹ کی بات کی اور کہا کہ کوئٹا میں بھی وہی مائنڈ سیٹ نظر آیا جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے ان کی اسیسینیشن کے پیچھے تھا تو بات یہ ہے ناظرین کہ کیا وہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں نے جانے نہیں دی وہ ساٹھ ہزار لوگ جنہیں ہم گردانتے ہیں آج جس کا میرا نہیں خیال کہ صحیح سٹیٹس ان کے پاس موجود ہوں گے یہ حوالے سے ذکر میاں صاحب کرتے ہوئے کیوں نہیں اتنی فصاحت اور بلاغت سے نظر آئے اور وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس کے بارے میں وزیر آزم بات کر رہے تھے کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن ہمیں آج پارلیمان کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی چودہ اگست کو سکسٹی نائن جیئر ستر سال کے قریب ہونے کو آئیں گے اور ہم باتیں کرتے ہیں پارلیمان کے اندر کہ اسی طرح جمہوریت مچور ہوگی یہ جمہوریت مچور ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی یہ مجھے اس بچے کا خیال آ رہا ہے پنگھوڑے کے اندر جو کبھی انگوٹھا اپنے موں میں ڈالتا ہے کبھی پاؤں کا انگوٹھا اپنے موں میں ڈالتا ہے اور دوسرے کی طرف دیکھتا ہے معاملہ یہ ہے ناظرین کہ جب اندھیرہ ہو ہر طرف اور آپ کو کچھ سجائی نہ دے رہا ہو تو اسی طرح کے معاملات آپ پارلیمان کے اندر تیہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے اوپر تنقید کریں گے وہ ری ایکٹ کرے گا آپ منانے جائیں گے اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بچوں کا کھیل نظر آتا ہے اور اگر میڈیا کے اندر اس کو کرٹیسائز کیا جائے یا تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ کوئٹہ سانے کے پس منظر میں آج پارلیمان نے اکٹے ہو کر بات کرنی تھی لوگوں کا حوصلہ بندھانا تھا انہیں بتانا تھا کہ ہم نے عسکری کے عادت کے ساتھ مل کر کیا کیا پلان کیا ہے لیکن ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی وہاں پہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر ہمیں جو خالی جمع خرچ آج پارلیمان کے اندر نظر آ رہا تھا افسوسناک تھا یہ اب درک پروگرام کے ٹاپک کی طرف آئیں گے ناظرین بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے بلوچستان کا بھی تھوڑا میں ذکر کرنا مناسب یہاں پہ سمجھتا ہوں ناظرین بلوچستان وہ صوبہ ہے جو ہمیشہ سے شکایت کرتا رہا ہے وفاق سے اور کہتا رہا ہے جناب گیس نکلتی ہے تو آپ ہمیں دیتے نہیں ہیں بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پہ سرداروں کا پیٹ وفاق کی طرف سے بھرا گیا اور لوگوں کو ایک پیسہ نہیں ملا بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لا پتا ہوئے لیکن ان کا پتا نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئے بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں درجنوں مسکھ لاشیں جو ہیں ملتی رہیں اور کسی کے کان پر جون نہیں رینگی بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پہ کہا گیا کہ ناراض بلوچ رہنماوں کو بلائیں واپس ریکنسلییشن کریں لیکن وہاں پہ کسی کو کوئی اس کے حوالے سے بات چیت ابھی تک کانکریٹ سامنے نہیں آئی ہے بلوچستان وہ صوبہ ہے ناظرین جہاں پہ لوگ جو ہیں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ غربت کے شکار ہیں اور ایسی جگہیں جہاں غربت ہوتی ہے اینی ٹھنگ گوز لوگ پھر اپنے سروائبل کے لیے بم دھماکے بھی کریں گے چوری چکاری بھی کریں گے ڈاکے بھی کریں گے اور پہاڑوں پر بھی چڑ جائیں گے اپنے حقوق کے لیے اگر آپ انہیں نہیں دیں گے اگر آپ میڈیا کے اندر ریپورٹس پڑھیں تو بلوچستان کے حوالے سے جو ہم نے ریپورٹس پڑھی ہیں وہ بہت خوفناک ہے ناظرین حکومت نے اسے کسی قسم کی کانٹرڈکشن نہیں دیے بلوچستان کے حوالے سے کوئٹا شورا کا ذکر کیا جا رہا ہے طالبان کی کوئٹا شورا کہہ رہے ہیں ابھی بھی موجود ہے بلوچستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس کا یعنی دائش کا ریکروٹمنٹ گراؤن بنتا جا رہا ہے سب سے زیادہ وہاں پہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے اگر آپ کور کمانڈرز کی کانفرنس کے حوالے سے بات کریں تو کور کمانڈرز کی کانفرنس میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہاں یہاں پہ فسیلٹیٹرز موجود ہیں وہ لوگ جو مدد کرتے ہیں افغانستان سے آنے والے لوگوں کی اور انڈیا مل کے ان کے ساتھ یہ تمام کاربائیاں کروانے میں دہشتگردی کی مصروف ہے آج ہمارا خیال تھا کہ وزیر آزم صاحب اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ بلوچستان کے اندر کیا کیا مسائل ہیں لیکن نیشنل ریزولف کی بات کر کے وزیر آزم صاحب چلتے بنے اور خرشید چاہ صاحب کے پیچھے پیچھے چلتے ہمیں نظر آئے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعرف کرائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر جنرل ریٹائیڈ اجاز آوان صاحب تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آیاز وزیر صاحب سابق سفیر ہیں افغانستان میں رہے ہیں سرف کیا ہیں انہوں نے ترجمان حکومت بلوچستان انوارالحق کاکڑ صاحب فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں انوارالحق کاکڑ صاحب اگر آپ مجھے سن پائیں تو آپ سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی وضاحت کر دیجئے کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں صوبے میں ٹیررزم کے دہشتگردی کے پس منظر میں جو کوئٹا میں ہم نے واقعہ دیکھا کاکڑ صاحب جی تینکیو فور ہیوئنگ بی پہلے تو میں جو آپ کا بیگراؤنڈ تھا میں وہ پورا سن رہا تھا اس میں آپ نے تذکرہ کیا کہ لوگ اپنے حقوق کے لئے پہراؤں پر چڑھ جاتے ہیں ٹیررزم کرتے ہیں اور مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں میں خوضہ آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ یہ اپیزمنٹ ان تمام لوگوں کی اگر اس انداز میں ہم نے کرنی شروع کر دینا تو شاید یہ ہماری اس پوری جنگ کے لئے درست نہ ہو یہ میری گزارش ہے آپ سے کسی بھی وائلنس کو ریشنلائیز نہیں کیا جاتا اگر میں بھوک مٹانے کی کوشش میں زہر کھا دوں تو آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھے کاکڑ صاحب بچارہ بھوک سے نڈھالتے اور کیا کرتے زہر کھانا شروع کر دیا یہی ایک آپشن رہ گیا تھا یہ نیگٹیو انرڈی ہے نیگٹیو اپروچ ہے توورڈز تو ہم اپنے پوری قوم کو جو لوگ سن رہے ہیں جو ہمیں سمجھ رہے ہیں we have to convey them کہ آپ نے زندگی میں positive choices کرنی ہیں آپ کو حقوق مل گئے ہیں تو آپ بے قصور لوگوں کی قطع غرطگری میں نہیں انوال ہوتے ہیں یہی ڈائش جس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے complaint کی against the state of Pakistan and the rest of the world طالبان کی بھی ہے تو پھر اس complaint کو بنیاد بنا کر میں اس کو justify کرنے کی picture پیش کروں گا نہیں میں تو یہ کام بالکل بھی نہیں کروں گا i am very clear جو شخص ریاست ہے پاکستان کے اندر violence کی perpetration کرتا ہے اس میں involve ہوتا ہے اس کا facilitator بنتا ہے اس کا sympathizer بنتا ہے یہ سب کے سب لانتی ہیں قابل مضمت ہیں ان کے خلاف ایک جیسا response ہونا چاہیے you cannot have five hats for five kinds of violence violence is violence there is no good violence or bad violence چاہے وہ religious inspired ہو چاہے وہ حقوق کے نام پہ ہو چاہے وہ organized crime میں کراچی کی صورت میں ہو کسی بھی جگہ پر ہو یہ لیسن ہم نے kindly مجھے تھوڑا سا آپ بولنے دیں میں نے کئی اور بھی جانا دیبیٹ یہ نہیں کاکر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو پورا موقع دیا کہ آپ اپنی بات کر لیں دیکھیں میں نے بجوہات کا ان کا ذکر کیا جن بجوہات کے اوپر کوئی بندوق اٹھاتا ہے کسی کو قتل کرتا ہے ہم یہ جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں we're not جسٹیفائیں ہم وہ حالات بتا رہے ہیں بلوچستان کے ریاست دیکھیں اگر آپ مسجدہ لاشوں کی بات کی مسجدہ لاشوں اور لاپتہ افراد کا شان نزول تھوڑا سا بیانیہ ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا ان ملٹنٹس نے دو آزار آٹھ میں یہاں پہ ہمارے نہتے شروع میں پنجابی بولنے اور اردو بولنے اور کشمیری بولنے والے لوگ بعد میں اپنے بلوچ پشتون تمام زبانے بنے والے لوگ جو ان کے اجندہ کو نظیم مانتے تھے انہوں نے قتل و غارت گری کی اور اس قتل و غارت گری کے نتیجے قتل و غارت گری کی جس ککٹ صاحب you're taking it آپ پتائیں ہیں آپ کی sophistication of understanding شاید آپ کے audience کے ایک بہت بڑے طبقے میں نہ ہو لیکن آپ جو language apply کر رہے ہیں جس انداز میں present کر رہے ہیں یہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے یہ rationalize ہو رہے ہیں آپ ناراض نہ اور revisit کریں اپنے semantics اور اپنی language کو آپ بھی بہت خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں ہم نے بتا دیجئے کیا آپ کی حکومت کے اندر کرت لوگ موجود نہیں ہیں کیا ریاست کا کام نہیں بنتا کہ اگر مسک لاشیں مل رہی ہیں تو انہیں بجوہات بتا جائیں اگر جو لوگ غائب ہو گئے ہیں جو لوگ غائب گے دیکھے میں آپ آپ دس قسم کی law enforcement agencies اور تیس قسم کی intelligence agencies operate کر رہی ہیں آج آپ صوبے کے اندر کیا وجہ ہے آپ بتا دیجئے ہم تو آپ سے جان نا چاہیں گے پھر اگر آپ تسلی سے میرے لیے تھوڑا سا غصہ کم کر کے اور مجھے کول اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو کم سے کم آپ کی آرڈینس انشاء اگر نہیں سنتے سنگل ورڈ اگنس اگنس یو پرسن سر ابھی تو ہم بیعث کر رہے نا جسٹیفیکیشن کی اور ریزن ایک ٹریلین ڈالر سے زاہد یو ایس اور نیٹو نے ہمارے نیبرنگ افغانستان میں سیکیورٹی اپریٹس پہ خرچ کیا دو مہینے پہلے ہزارہ برادری کے افراد وہاں پہ لگ بگ دو سو کے قریب شہید اگر میری ریاست کے اندر میری پاپولیشن پہ ایف سکسٹین سے عملہ ہوتا ہے تو وہ رکھنا آسان ہے ٹینک سے ہوتا ہے تو وہ رکھنا آسان ہے مزل سے ہوتا ہے تو وہ رکھنا آسان ہے لیکن پچاس ہزار روپے کی جیکٹ پہن کے ایک واکنگ بوم تنکنگ بوم سینگ بوم سٹاپنگ بوم اس کو رکھنا بیس کروڑ کی آبادی میں اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ اپنے سیدونیوں میں بیٹھ کے مجھ مند تو آپ یہ ہمارا کام ہے سوال کرنا اور آپ کا کام ہے جواب دینا اس کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے آپ مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے توصد سے پوری قوم کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں آپ کوئی تنقید نشانہ نہیں بنا رہا ہوں آپ پورونیشن آپ کے ہاتھ پورے افغانستان سے طالبان کے لیڈران آتے اور کورونیشن ہوتی ہے نئے طالبان چیف کی آپ اس کو بتا سکتے ہیں پوری تصویریں چھپ جاتی ہیں میرے بھائی دیکھیں میں اس کو اچھا میں بتا دیتا ہوں میں ارز کر دیتا ہوں ایسے نہیں ہے کہ ہم نے طالبان کو یہاں دولہ کی صورت میں بتھایا ہوا ہے پوری انٹرناشنل کبیلیشن ایک منٹ ایک منٹ مجھے بول لینے تو پھر دوسرا سوال کرنا افغان گورنمنٹ قطر کے اندر ایک آفس بناتی ہے چائنا یو ایورپ نیٹو انہی افغان کو جو طالبان ہیں ان کو ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور اس میں تمام انٹرناشنل کمیونٹی پوری دنیا پاکستان کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی ایک حصہ دار کے طور پہ ہوگے تو پھر کیا ہوگا مطلب کیا وہ اس میں میں اس کو ابنڈن کر دوں پوری انٹرناشنل کمیونٹی کی اپروچ کو اور میں کہوں کہ نہیں آپ لوگوں کا درست نہیں ہم اس کچھ اس انداز میں دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ ایک کلیکٹیو ویل کے ساتھ چلتے ہیں ایسے نہیں کہ سٹیٹ سپانسرڈ یہاں پر ہم نے پاکستان کی ریاست میں بنائی ہوئی ہے لیک آف رڈ کی بات ہے یا میڈیا والوں کا قصور ہے یا ایڈمنیسٹریشن کا قصور ہے یا جو ہم نے بیانیاں دیا وفاق سمداروں کو خوش کرتا رہتا ہے اس کا قصور نہیں ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں جب اگر آپ اس کو میرا پارشل تسلیم کرنا اس کے طور پر نہیں لیتے ہیں تو آپ پارٹیوں سے ہوئی ہے میں نے اس میں کوئی بات چھپائی ہے جی چلیں آپ بڑی آپ کی مہربانی آپ نے بتا دیا کہ غلط ہوئی ہیں اور میں آپ سے کہوں گا جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو اس ہی سپیرٹ میں لیجئے جو سپیرٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم مسنگ پرسنز کی بات کرتے رہے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت پرسو کرتا رہا ہے ان کیسز کو کہ قانون کے مطابق کریں اگر مسک شدہ لاشیں ملتی رہی ہیں تو ایک ایک چیلنج فور دی ایڈمنیسٹریشن نو ویر آئی ہی سیڈ وائلنس بلوچستان جس کنفرنس کے اندر کل کی گئی افغانستان کے حوالے سے اور بلوچستان کے اندر فسیلیٹیٹرز کے حوالے سے ہمیں تھوڑا اس کا پس منظر آپ بتا سکتے ہیں کہ ہی کیوں افغانستان کے اندر سے فورسز آپ کر رہی ہیں اور کیوں یہاں سے فسیلیٹیٹرز ہمیں مل رہے ہیں دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس کے اندر تو i was not sitting but i am quoting the report which came yes the report that you can دیکھیں ہمارے ہاں ایک ریالیٹی ہے کہ بلوچستان کے اندر پرابلم ہے جس کی نشاندہی کاکر صاحب نے بھی کی اور آپ نے بھی کی جو پیرائے ذرا مختلف تھے پرابلم ہے ادھر بلوچستان لیبریشن آمی کے نام سے بھی ایک فورس قائم ہے موجود ہے ہیڈ منی بھی موجود ہے ان لوگوں کی اوپر پھر ون ہنڈر انڈ ایٹی فائیو ہینس کرائمز میں انٹی سٹیٹ کرائمز میں کمیٹڈ لوگوں کی ایک لسٹ بھی تیارہ جن کی اوپر فائیو بلیک سے لے بیس لاک تک ہیڈ منی بھی ہے جن میں سے تقریبا فیفٹین پرسنٹ گرفتار ہو چکے ہیں اور ایٹی فائی پرسنٹ جہاں تک حکومت کی ریچ نہیں ہے اور حکومت ان تک نہیں پہنچ سکی پرابلم ہیں انڈی ایس جو بلوچستان جو افغانستان میں جس کو وہاں بٹھا دیا گیا ہے سی آئی اے جو وہاں بزات خود بیٹھی ہے اب ہندوستان ہمیں پھول کبھی بھی نہیں بیجے گا اور کلبوشن یادو کی گرفتاری بلوچستان سے اور اس کے فور ہنڈرڈ فسیلیٹیٹرز وہ دہشتگر جو اس کے آگے احکامات پہ آپریشن پلان کر رہے تھے وہ گرفتار ہو کے ہماری کسٹڈی میں ہیں جب کلبوشن یادو ایک سرونگ نیول آفیسر لفٹنڈ کرنل جو آپریٹیوز کلبوشن یادو کے کام کر رہے تھے کمپلیٹ نیٹ ورک میں چار سو افراد جو ملوث تھے وہ اس وقت سٹیٹ کی کسٹڈی میں ہیں جو انڈیا کہتا ہے نیوی میں تھے اب ریٹائر ہیں نیوی سے سکون مٹ پہ گئے تھے را میں اور یہی طریقہ کار رہا ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی سکون مٹ پہ آتے ہیں ان سٹیٹ ایجنسیز میں تو ہی اس کی ریٹائر نہیں ہوئی اس نے اپنی کنفیکشن سٹیٹمنٹ میں ریکارمنٹ ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے تو جب ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں تو اس میں یہ کہنا کہ وہاں سے مداخلت نہیں ہو رہی یہ بالکل ایک غیر یقینی بات ہوگی اور درست بات نہیں ہوگی تو وہ ہے وہاں پہ جو برہم دہ بگٹی جو ہندوستان میں بھی رہا ہے افغانستان کے اندر بھی رہ رہا ہے وہ برطانیہ میں بھی ٹریول کرتا ہے جو اس کے پورا ٹریول اگر آپ دیکھیں تو انڈیا افغانستان یوکے یہ وہ شخص ہے جو بلوچستان لیبریشن آرمی کا ہیڈ ہے جو اکبر بگٹی کا نواسہ ہے تو آپ کی حکومت نے ریکنسلیشن کا پروسس شروع کیا اور اس کے اندر مختلف لوگوں کو ناراض بلوچ رہنماؤں کو جن کی ہم بات کرتے ہیں اس میں برامداخ بکٹی صاحب سے بھی بات ہوئی میرے خیال میں ان سے رابطے ہوئے ہیں ان سے بھی ہوئے ہیں جو مری فیملی کے لوگ ہیں ان سے بھی رابطے ہوئے ہیں ناراض لوگوں سے رابطے رکھنا برائی نہیں ہے اور وہ اپنی غلطی کا احساس کر لیں اور جیسے ابھی کاکٹ صاحب کہہ رہے تھے آکے ایک امن پسند شہری کی طرح رہ کر اپنے مطالبات گورنمنٹ سے کریں تو ان کو ایبزوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پاکستانی ہے انہیں ایبزوب لینا سے صوبہ بلوچستان پچانوے فیصد بی ایریا ہے بی ایریا مشرف پریزنڈ مشرف کے دور میں ان کو ختم کر کے اے ایریا کر دیا گیا تھا آسفل ایریا کے دور میں اس کو پھر ریورس کر کے بی ایریا میں کنورٹ کر دیا گیا اے ایریا میں پولیس کا ہولڈ ہے تھانے موجود ہیں اور گورنمنٹ کی ریٹ ہنڈر پرسنٹ اسٹیبلش ہوتی ہے اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ واقعہ تو اے ایریا میں ہوا ہے اے ایریا میں آکے واقعہ ہو جانا اگر میں صرف یہ کہوں کہ جی ایچ کیو بھی ایریا میں تھا جی ایچ کیو میں ٹیوریس اٹیک ہوا کارساز اے ایریا تھا اس میں آٹیک ہوا کامرہ بیس اے ایریا تھا اس میں آٹیک ہوا فرانس اے ایریا تھا پیریس میں آٹیک ہوا لنڈن اے ایریا لنڈن میں آٹیک ہوا نیو یورک میں آٹیک ہوا تو انٹیلیجنس فیلیرز ہو جاتے ہیں بٹ دائیٹ ڈاز نوٹ کر رہے ہیں کہ آج پارلیمان کے اندر جو پولیٹیکل گورنمنٹ کو ریزولف شو کرنا تھا وہ نہیں کریں گے نیریٹ کرنے تھے وہ نہیں وہ کروا سکتے ہیں میں اس کے اوپر واپس آتا ہوں آپ کے پاس ہمارے ساتھ اس وقت سردار اکhtر مہنگل صاحب موجود ہیں سابق وزیر اعلی بلوچستان سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی سردار صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی سن رہا ہوں سردار صاحب ہم جاننا یہ چاہتے ہیں بلوچستان میں کون سا دھاگا جو ہے کون سی دور جو ہے وہ ہم پکڑیں اور یہ جو آپس میں سب گڑمڈ ہو گیا ہے اس کو سیدھا کریں اور جو ریپورٹس ہم پڑھ رہے ہیں وہ بہت خوفناک آ رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے جو آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں دائش کی لوگ باتیں کر رہے ہیں کوئٹ آشورہ کی لوگ باتیں کر رہے ہیں سیپریٹس موومنٹس کی باتیں کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ حضرت جب تک کہ ہم نے ان تمام مسائل کے روٹ کاؤس کی طرف توجہ نہیں دیئے صرف کسی کی رائے لینا یا اسمبلی میں اس پر ڈیبیٹ کرنا یا فوٹو سیشن کے لیے جو انہیں ایسے واقعات میں آکے تصویریں کچھا کے جانا ترحال میں یہ ان مسئلوں کا حل نہیں ہے اگر ان چیزوں سے مسئلے حل ہوتے تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی اب جو یہ واقعہ ہوا ہے کوئٹے میں یہ پہلا واقعہ نہیں اسی طرز کے کئی اور واقعات ہو چکے ہیں جس میں ایک پولیس آفیسر کو مارا گیا اور جب اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا جنازہ نماز جو وہاں پہ بلاسٹ ہو گئی یہ ان حکمرانوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے ایک ایگزمپل تھا دو ہزار تیرہ کا واقعہ ہے جی پھر ایک واقعہ ہوتا ہے بی ایم سی میں بلکل اسی اس کے پہلے کے معارکات ہم کو دیکھنے ہوں گے کہ یہ جو مخلوق آئی ہوئی ہے یہ ایلینز آئیں کہاں سے ہیں یہ کسی پلانٹ سے آئیں مارس سے آئیں یا یہیں سے پیدا ہوئے ہیں میرے خیال میں کوئی بھی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا یہ مخلوق جو ہے کسی پلانٹ سے آئیں کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم قدم ملاتے ہوئے آغانستان کو فتح کرنے کے لئے ماجرین سنگ کو مجاہدین بنا دیا کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کو مجاہدین سے ہم نے طالبان نہیں بنایا اور یہاں کی دیواروں پر آج بھی دیکھیں تو ان کے نعرے لکھائے ہوئے لکھے گئے ہوئے اور انہی طالبان کو جن کو پال بوس کر آپ نے بڑھا کر کے ان کو اتنا ہٹھا گھٹا کر دیا ان کو تمام گر سکھائے جو گر آپ نے ان کو سکھائے کسی اوروں کی لئے استعمال کرنے کی لئے ان کو اتنا ہٹھا گھٹا کر کے وہ ڈنڈا ہاتھ میں دے دیا اب جو ہے نا اس کو آپ چھیڑ رہے ہیں اور اس کو لاتے ماریں گے تو ظاہر ہے جو اس کو آپ نے سکھا ہو ہے آپ ہی اس کے استاد رہے ہیں تو وہ آج ہرے ہوئے ہیں تو پہلو آپ کو دیکھنا ہوگا ایک یہ کہ آئے کہاں سے ان کو ٹریننگ کس نے دیئے یہ یہ پہنچے کیسے اور جو واقعہ جس جگہ پر ہوا ہے اس کے بالکل آئی اکپ میں جو ہے سی ایم ہاؤس ہے سی ایم کی سیکٹریٹ ہے تمام جو وی آئی پیز ہیں آپ کے منسٹر ان کے گھر ہیں یہ بندہ آٹ کے جو ہے ایکس پہنچ کے دیکھتا میں بھی راستے میں جا رہا ہر آہ ساو گھر پر ایک ایف سی کی چیک پوسٹ لگی ہوئی ہر آدمی کو سوائے ان کے کپڑے نہیں اتار دے بھاگی سب کچھ کرتے ہیں وہ وہ پہ 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 پہنچا کسے بندہ وہ اس نے چلو ایک جس مقصد کی لیے آیا تھا اس کو تو اگر آپ شہروں کو جانتے ہیں گلی کوچوں کو جانتے ہیں تو آپ انفلٹریٹ کر سکتے ہیں میں پورا کوئٹا آپ کو لے جاتا ہوں جس پورے کوئٹا سوگزار کی لے تو میں آٹھ سال 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 حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی ان کو پتا تھا کہ لاش کہاں جا رہی یہ میں نے کہا پہلی نویت کا واقعہ نہیں تھا جی سردہ سب آپ کو سن رہے ہیں یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پولیس کیا کر رہی تھی ہم کہتے ہیں پرائیم رسپونسیبیلیٹی پولیس کی ہوتی ہے پولیس ہے آپ کی بلوستان پورا ایف سی کے کنٹرول میں جی یہاں پہ ہر کونے پہ آپ کی ایف سی کی پوست اچھا لوگ جن کی ڈیٹس ہوئی ہیں ایک تو بلکل جو بلکل قرید تھے اس کی ذب میں آگے باقی جو لوگ جن کی ڈیٹس ہوئی کل میں آرخان آسپیل گئی تا آج بھی صبح سے ان کی فاتھیوں پہ جا رہا ہوں کل بھی ان لوگوں کی فاتھی ہوں وہ جو ہیں تپی امداد نہ ملنے کی وجہ سے جی ان لوگوں کو یہاں لڑ نہیں مل سکا اور اسی دوران جو آپ کی وی آئی پی مومنٹ جو ہوئے تمام علاقے جو انہوں نے کارڈن آف کر دی سبل اسپتال جو بلستان کا دار الخلافہ ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہاں پہ ایمولنس موی یا نہیں ہے لوگوں کو مریضوں کو پولیس کی وینوں میں یا رکشوں میں جو لوگ لے جا رہے تھے یہ حکومت کی ناہلی نہیں ہے اس کو گم کیا کہیں چیک ہے ہمارے ساتھ جی سردار صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں مجھے آیاس صاحب کو درہ انوالف کرنا آیاس صاحب کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بات کی گئی افغانستان کے حوالے سے افغانستان ہمارے ساتھ ناراض ہے یا افغانستان ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہمیں افغانستان کو منانا ہے یا ہمیں افغانستان کو ایسے چھوڑ دینا ہے کیا کہتے ہیں آنکھ دیکھئے آج کا دن مجھے لگتا ہے کہ شاید اونٹ صحیح کروٹ نہیں بیٹنا پرلیمنٹ میں بھی کسا ٹیڑا ہو گیا آپ کے پروگرام میں بھی اگر میں نے سارا یہ کچھ سننا تھا تو مجھے افسوس ہے کہ میں آیا ہوں باہر آکھ انپلینڈ اس کے ساتھ آپ کی مرضی آپ دوستی سے رہنا چاہتے یا دشمنی سے رہنا چاہتے کوئی ہوشیار آدمی نہیں چاہے گا کہ دوست اپنے قریبی پروسی کے ساتھ دشمنی سے رہے اس کے ساتھ صحیح رکھ نہ پڑتا ہے لیکن آپ دونوں کے درمیان افغانستان اور پاکستان کے درمیان پہلے دن سے بدقسمتی سے ٹرس ڈیفیسٹ پہ بنیاد رکھی گئی ایک دوسرے کے اوپر شکوک و شبہات ڈے ون سے چلے آ رہے اس کا پس منظر بھی ہوگا یا صاحب زاہر بات بغیر پس منظر کے تو شکوک و شبہات نہیں ہوتے لیکن اگر اچھے دوست ہوتے ہیں ناراض گیاں ہوتی دوستوں میں بھی ملکوں میں بھی پھر اچھے دوست مل بیٹھتے ہیں اس کو کہہ لیتے ہیں انہیس فیس کہ بھئی کیوں ناراض ہو وہ دل کی بات کہہ لیتے ہیں آپ کو دورتے دور ہو جاتی اسی طرح سٹیٹس ہوتے ہیں حکومتیں یا سٹیٹس اپنے انٹرسٹ پرسو کرتے ہیں انٹرسٹ کے پیچھے چلتے ہیں آپ کا اور افغانستان کا میرے خیال میں انٹرسٹ ایک ہے اور وہ پیس اس ریجن کے لیے ہے کیونکہ اگر وہ بدامنی میں ہے تو آپ امن سے نہیں رہ سکتے ہیں آپ بدامنی میں ہے تو وہ امن سے نہیں رہ سکتا یہ ایک چیز ہماری مشترک ہے خواہ وہاں کس ٹائب کی حکومت ہو یا آپ کے ہاں کس ٹائب کی حکومت ہو تو اس چیز کے اوپر اگر ہم فوکس کر لے کوشش کر لے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں باقی ان کے اپنی انٹرسٹ کے مطابق فارن پالیسی ڈومیسٹک پالیسی بنائیں گے ہمارے اپنے انٹرسٹ اس کے حساب سے بنائیں گے لیکن ہمارے دونوں کی پالیسیاں ایک دوسرے کے اندر بدگمانی میسٹرسٹ یا ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا ہے اگر ہم اس میں لگ گئے کہ یہ آپ کر رہے ہیں تو وہ کہا بات ہے کہ آپ کسی کی طرف انگلی ایک اٹھاتے ہیں تو تین انگلی آپ کے اپنے طرف بھی ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں مانے جائے اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ یہ حکومتوں دونوں حکومتوں پہ چوڑتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر لے میرا خیال یہ حل نہیں کر سکیں گے کیونکہ حکومتی کارکن اس حکومت کے جو پیرامیٹر اس کو دیئے ہیں اسے باہر نہیں نکل سکتا یہ معاملہ آپ کے لیے پبلک کے لوگ جو حکومت کے کارندہ نہیں ہیں ان کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے میشی طرح افغانی کو پتا ہے عام آدمی تسلیسے تو آپ کہیں نہ کہیں پہ مل سکتے ہیں لیکن حکومت کے دو کارکون بٹا دے وہ کبھی بھی نہیں مل پائیں گے بکوز ان کو اجازت نہیں ہے کہ پیرامیٹر کرس کر سکیں تو یہ راستہ اپنا لیں ہمیشہ انگلی اٹھانا اچھی بات نہیں ہے اب آپ اور کاکڑ صاحب کی بات ایک تھی اس میں کوئی وہ غلط نہیں کہہ رہ تھا ابھی غلط نہیں کہہ رہ تھے الفاظ کی میس انڈر سٹیننگ تھی اس پہ بات اتنی آگے بڑی اور ناراض گی تک تقریباً بات چلی گئی یا پارلیمنٹ کی بات دیکھ لی دوسرے کوئی بھی وہ پشتو میں کہاوت ہے کہ نوالہ آدمی موہ میں ڈالتا ہے پیٹ میں جانے کے لیے لیکن آپ اگر اسے کہیں کہ اس کو پشتو میں کہتے ہیں کہ اس کو نگل لیں یا کھا لیں فرق ہے دونوں میں مقصد ایک ہی ہے تو صرف یہ جو الفاظ ہمیں دوسرے کو کہہ رہے ہیں یا ٹیلیویشن چینلز پہ ہم افغانستان کا مسئلہ حل کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا ٹیلیویشن پہ نہ کوئی ہر ایک چیز کہہ سکتا ہے اور نہ کہنا مناسب کئی چیزیں ہیں کئی چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں کہہ لوں لیکن میں کہوں تو غلط غلطی کر لوں گا مجھے نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر کوئی سننے والا ہے تو میں حاضر ہوں میں کہہ دوں گا لیکن پبلک پلیس پہ میں موٹی بات کر سکتا ہوں جو میں نے ابھی کر لی اس سے زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو اس سے گڑھ بڑھ ہوتی ہے فائدہ نہیں ہوتا تو میری درخواست یہ ہے آپ کے طور سب چینلز کو کہ ہم یہ پازیٹیویٹی کی طرف کیوں نہ جائیں نگیٹیویٹی میں ہم کیوں پن سے چیک میں نے آج آپ کا آرٹیکل بھی دیکھا آپ نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے آپ نے اشرف غنی صاحب کے حوالے سے کہا ان کو منایا گیا انہوں نے پھر جہاں پہ پاکستان بھی آئے پھر اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہو گیا پھر طالبان کے چیف تھے ان کی اسیسینیشن ہو گئی پھر واقعہ ہو گیا تو آپ جس میس انڈرسٹینڈنگز کی بات کر رہے ہیں وہ وجوہات ہیں کوئی نہ کوئی جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے حالات جو ہیں یا ڈائریکشنز جو ہیں دوسری طرف ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی آرگنائز کنسپیرسی بھی ہو سکتی ہے دیکھیں ان اس میس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنے کے لیے صرف دو قدم چاہیے ہوتے ہیں اور شفغانی صاحب جب یہ ہاں آئے تھے پہلی وزٹ لیکن اس نے وہ بھی بالا اطاق رکھ کے وہاں چلے گئے تاکہ وہ دوریاں قریب آ جائے وہ ہم نے بھی بہت اپریشیٹ کیا ہمارے ایارمی چیف بھی فوراں افغانستان چلے گئے آئیس آئے کے چیف بھی چلے گئے پرائم انیسٹر بھی چلے گئے تو وہ فوراں جو سمجھو کہ اگر دس سال کی دوریا یا ساٹھ سال کی دوری آتی تو تقریباً ایک دن میں ہم نے بہت فاصلہ تے کر لیا لیکن لیکن اس کے اندر اگر وہ مشکل بات ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ہمارے درمیان میں دفن ہیں لیکن اگر ایک دوسری کی یہ انڈرسٹیننگ ہوتی کہ میرے اور آپ کے دشمن بہت ہیں افغانستان کے اندر بھی میرے دشمن ہیں پاکستان کے اندر شاید ان کے دشمن ہو یہ لوگ نہیں چاہے امن کے جو دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ دونوں ملک قریب آ جائے کیونکہ پھر ان کی تیسمارخانی نہیں چلتی یا ان کے فوائد نہیں ہوتے ان کا فائدہ اسی میں کہ افغانستان اور پاکستان دور رہے تو اگر یہ دونوں لیڈرشپ یہ انڈرسٹیننگ کر لے کہ وہ ڈیریل کریں گے انسیڈنٹ انفارچنیٹلی وہ کروائیں گے لیکن اس سے ہم اپنی دوستی کہ جو قدم اٹھاتے ہیں اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کو آگے بڑھائیں گے تو شاید کوئی راستہ نہیں کرنا دو فیکٹرز اس کے اندر سے نکل رہے میں چاہوں گا کہ ایک جل صاحب آپ سے میں ریلیٹ کرلوں دوسرا میں آپ سے جواب لے لوں کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی وہاں پہ جو پریزنس ہے اب وہاں پہ مشکل ہو گیا ہے پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ جو ہے دوستی کرنا یا اپنے حالات کو بہتر کرنا بکوز انڈین فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے کیا کہتے ہیں میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا انڈیا کے نہ زمین ان سے ملتی ہے نہ کلچر ان سے ملتا ہے نہ خاندانی روایات ان سے ملتی ہے نہ مذہب ان سے ملتا ہے نہ زبان ان سے ملتی ہے ہماری یہ پانچوں چیزیں افغانستان کے ساتھ سانجی ہیں پشتون ادھر بھی ہے مجورٹی ادھر ہے پشتون ادھر بھی ہے پشتو لینگویج بھی بولتے ہیں اللہ کا نام لینے والے بھی پرانی ریلیشنز بھی ہیں پڑوس بھی ہے ہندوستان کو یہ پانچوں فیسیلٹیز نہیں ہیں لیکن ہندوستان کو لا کے بٹھانے والا طاقت پر ملک امریکہ جو وہاں لا کے ان کو بٹھا رہا ہے اور انہیں دو بڑے ڈیمز کیوبر کنرڈ پر بھی کابل ریور پر بھی ڈیم بنانے کے لیے کانٹریکٹ لے کے دے رہا ہے روڈ بیلڈنگ کے لیے کانٹریکٹ لے کے دے رہا ہے اور ان کو ایک سپیس کر کے دے رہا ہے کیونکہ وہ اب سٹریڈیوک پارٹنر بن گئے ہیں امریکہ کے اگینس چائنہ بہرحال یہ سب باتیں الگ پریزنٹ اشرف غنی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جس ملک کے ساتھ جیسے تعلقات چاہے رکھ سکتا ہے لیکن اگر کوئی جس طرح ابھی ایاد صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ہماری ریزرویشنز ہیں تو اتنے پرانے اتنی قربتیں ہونے کے ساتھ اگر کوئی ڈیفرنسز ہیں تو ان کو بریج کیا جا سکتا تھا لیکن اشرف غنی میں آپ کو دعوی سے کہہ رہا ہوں ہی از نوٹ ہنڈرڈ پرسنٹ انڈیپینڈنٹ انڈیسیجن میکنگ امریکہ کا انفلونس وہاں پہ ہے اور رہے گا وہ ان کے منٹورز ہیں وہ ان کو ان کی اکانومی کو ریوائیو کر رہے ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں انڈیا ان کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے وہاں پہ تو ان کو بالکل ان سے ڈیٹیچ ہو کر اگر جب اشرف غنی صاحب یہاں آئے تھے پہلی دفعہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ کارزائی کے جانے کے بعد پریزنٹ اشرف غنی اور ہماری حکومت کے درمیان ہوا آرمی چیف وہاں پہ گئے انڈیس کے چیئرمن سے ملے اور پہلی دفعہ ان کے کیڈیٹس پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ کرنے کے لیے آئے معاہدہ ہوا اور انہوں نے ٹریننگ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کی ایک اچھی ابتدا کے بعد وہ طاقتور قوتیں جو اس پر مکمل کنٹرول رکھتی ہیں جو اشرف غنی کو بھی کنٹرول کر سکتی ہیں اور ان کی فورن پالیسی کو بھی کنٹرول کر سکتی ہیں وہ ان کو انڈیپیننٹلی آپریٹ نہیں کرنے دیتے ٹھیک ہے ایاس صاحب جب ہم بات کرتے ہیں دہشتگردی کے حوالے سے اور انفلٹریشن کے حوالے سے کہ دراندازی ہوتی ہے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اگر پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں یہ دراندازی ختم ہو جائے گی افغان حکومت کی رٹ جو ہے وہ تمام ملک کے اوپر موجود ہے اور پھر یہ بات بہتر ہو جائے گی پھر دیکھیں آپ نائن الیون سے پہلے دیکھ لیں ہمارے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایریا جہاں سے یہ لوگ انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ یہاں سے زیادہ جاتے والعالم کہاں سے آتے ہیں لیکن ہماری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ شاید ادھری سے آتے جاتے تو یہ دو ہزار ایک سے پچھے چلے جائے ادھر آپ کا ایک فوجی آدمی نہیں سارا بارڈر ملیشیا کنٹرول کرتی تھی جو لیمیٹڈ لوگ تھے ان کے افسر فوجی تھے جنرل صاحب جانتے باقی سب اس ایریا کے ٹرائب سے وہ سپائی برتی ہوتے تھے اور اس سے لائنڈ آرڈر فسٹ کلاس مینٹین ہوتا تھا آج سے بہتر مینٹین ہوتا تھا بارڈر پہ ایک سپائی نہیں تھا بارڈر پہ ایک سکاوٹ کا آدمی نہیں تھا بارڈر بالکل اوپن تھی خواہ وہ دن میں دو لاکھ آدمی آتے یا ایدھر سے تین لاکھ آدمی جاتے بارڈر اوپن تھی لیکن آپ کی انڈرسٹیننگ تھی آپ کے ٹرائب اور اکراست ٹرائب کی انڈرسٹیننگ تھی مجھے یاد ہے میں نے یہ بات کئی مرتبہ کہیے انیس سو پین سٹھ میں ہمارے تعلقات یا چون سٹھ میں شاید ایوب خان کا زمانہ تھا تعلقات ہمارے افغانستان کے ساتھ توڑے سے زیادہ خراب ہو گئے تو تو ایوب خان نے ان کے پاونداز کو آنے سے روک دیا ان کا ایک ہے پاونداز آتے ہیں پاکستان سے اندوستان ڈاکہ تک پھر واپس جاتے ہیں ونٹر میں نیچے جاتے ہیں سمر میں واپس جاتے ہیں تو ایوب خان نے کہا کہ پاونداز نہیں آئیں گے ایک فوج یہ نئی بارڈر پہ گیا ایک پولیس والا نہیں گیا وہ لوگ رک گئے بکوز وہ سسٹم جو تھا قبائلی سسٹم یا پولیٹیکل ایجنڈ سسٹم وہ کام ٹیک کرتا تھا تھرور دی لوکل پیپل وہ خود کوئی فورس نہیں تھے لوکل لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے لوکل لوگوں نے پھر ایک راستہ بارڈر جو ٹرائب ہے ان کو کہہ دیا کہ ہمارے علاقے پہ نہ ہو ورنہ ہمارے اوپر مصیبت ہوگی تو انشار یہ بارڈر آپ کا ساٹھ پینسٹھ سال تک یا اٹھاون سال تک اسی طرح کھلا سوویٹ یونی آ گیا پھر بھی آپ کا بارڈر کھلا تھا لیکن ایک دوسرے کے اندر اتنی دراندازی نہیں تھی جو اب ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہمارے افغانی ایک دوسرے کو پیچھے پڑے ہیں اس کی وجہ نائن الیون ہے وار ان ٹیرر ہے آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ معاملہ چلتا رہے گا آپ اس بارڈر کو سو گز اوپر دیوار بھی کڑی کر لیں پھر بھی یہ لوگ کئی نہ کئی سے یہ فرشتے آئیں گے جو مینگل صاحب کہہ رہے تاولہ میں بلوچتان کے فارمر صدار اکتر مینگل صاحب یہ فرشتے کئی نہ کئی سے نازل ہوں گے